دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اٹھارہ بائی بیس ہاؤس پلان کی اور یہ جو موڈل میں نے کریٹ کیا ہے پردھان مندی آواز شوجنا جو سہری کا موڈل ہوتا وہی کریٹ کیا ہے اور اسی لاغت جو گورنمنٹ دیتی ہے دھائی لاکھ روپے دیتی ہے دھائی لاکھ روپے میں آپ کو آواز پورا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اسی دھائی لاکھ کی لاغت میں میں نے یہ موڈل کریٹ کیا ہے اگر ہم اس کی چوڑائی کی بات کریں اٹھارہ فٹ ہوتا ہے اور لمبائی کی بات کریں تو بیس فٹ ہوتا ہے لیکن جو گورنمنٹ نے ڈیشائیڈ کیا ہے وہ سترہ بائی انیس فٹ کے جگہ میں آپ کو دھائی لاکھ روپے میں مکان تیار کرنا ہوتا ہے لیکن میں نے ایک ایک فٹ بڑھا دیا ہے اٹھارہ بائی بیس میں کریٹ کیا ہے اور دھائی لاکھ کا اوورال اس کا بجٹ ہے اس میں نے بہت سیمپل اور لو بجٹ پلان کریٹ کیا ہے جس کو بھی ڈھائی لاکھ روپے ملتے ہیں سرکار کی طرف سے پردارمنٹی آواز یہ ہو جانا ہے سہری کے لیے جو بھی سہری شیط میں بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ رقم مہیا کرائی جاتی ہے اور وہ اتنے روپے سے گھر بنا کر رہنا اسٹارٹ کرتے ہیں اسی کا پورا موڈل میں نے کریٹ کیا ہے اگر آپ بھی گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں اور چھوٹا سا مکان اور بنانا چاہتے ہیں بہت ہی نورمل زیادہ کچھ میں آپ نہیں کرا پائیں گے کیونکہ پیسہ کم ہے میں بجٹ کے اکارڈنگ یہ ہاؤس پلان کی ہے تو بنانے اس ویٹوں میں لگاتا ہے میں اپنے جھگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے اپنے بھی تک اس چینلوک شبکائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھ ساتھ ویلا ایکن ضرور دبا دیں اس سے آنے والے سبھی ویٹوں آپ لگاتا دیکھ سکیں تو جو آج کا موڈل ہے اٹھارہ بھائی بیچ میں پردھان منتری آواز یوجنہ سہری کے لیے اس ہی کو ڈسکلوز کریں گے پورا ڈیٹیل آج ہم بتائیں گے تو سب سے پہلے گر ہم اس کے بات کریں گراؤنڈ فروڈ کی دیکھیں فرنٹ ٹیلیویشن یہ ہے جہاں سے آپ چڑھنا سٹارٹ کریں گے ایک یہ وینڈو ہے سائیڈ میں اور ایک دور ہے ایک یہ وینڈو ہے یہاں سے آپ چڑھنا سٹارٹ کریں گے اسٹیئر سے اور کچھ چیزیں میں نے ایکسٹا کریٹ کی ہے یہ آپ دھیان رکھیں جیسے کہ آپ کا یہ جو وینڈو ہے اس پر میں نے کچھ ڈھکنے کے لیے بنا دیا ہے اور یہ چیزیں تو یہ کچھ ایکسٹا ہے اور یہ جو مکان ریڈی ہوتا وہ ویداؤٹ پلاسٹر ریڈی ہو پاتا ہے ڈھائی لاک روپے میں کیونکہ ڈھائی لاک روپے مہنگائی کے دور میں بہت ہی کم ہے آج کل مکان بنانے میں تو آپ کا دھیوالیں بن جائے گی چھت بن جائے گی ریلنگ بن جائے گی یہاں تک ڈھائی لاک آپ کمپلیٹ کھرا لیں گے تو ہم بات کریں گے اس کے گراؤنڈ فورڈ کی جو سب سے اس کا بیش ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گے گراؤنڈ فورڈ فرنٹ سے جیسے آپ انٹری کریں گے تو فرسٹ آف آل آپ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں گے ایک لان ٹائپ کو آپ کو سب سے پہلے ملے گا جو کی سرکار کے دورہ ڈیسائیڈ ہی سب سے ایک لان کریٹ کروائیں گے اس قرآن یہ سائیڈ میں آپ کا کچھن ایری ہے کچھن کو میں نے یہاں پر اس ڈور سے آپ انٹری کریں گے اسی لئے ونڈو میں نے دیا بہا جس میں کچھن کا پروفر ونٹلیشن ہوتا رہا ہے اس قرآن اسی لان میں جو آگے لان ہے اسی میں ایک ونڈو دیا ہے ونٹلیشن کے لئے تو یہ آپ کا سب سے ایک لان ہو گیا اور یہ آپ کا کچھن ہو گیا ٹوٹل جو اس کی لمبائی تھی ویس فٹ تھی آپ کو دھیان رہے رکھنا ہے تو لگ بگر ہم بات کریں تو یہ نو فٹ میں میں نے کریٹی اثر کر دیا ہے اوپرال یہ اس میں دیوالیں بھی انکلیوڈ ہیں اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے تو نو فٹ میں یہ ایڈیا پورا کورڈ ہوا اس کے بعد سب سے پیچھے ایک بڑا سا بیڈ روم ملتا ہے اور اس کے جسٹ سائیڈ میں یہ دیکھئے گی یہ آپ کا لیٹن بات کا ایڈیا ہے جو کی دور لانز ہی میں نے سہارت دیا ہے لانز سے آپ لیٹن بات میں بھی انٹری کر پائیں گے پیچھے والے بیڈ روم بھی بھی کر پائیں گے اور کچھن میں بھی کر پائیں گے تو ڈھائی لاکھ روپے میں اگر آپ یہ مکان بناتے ہیں حالانکہ آج کی دور میں تھوڑا پیسہ آپ کو ہو شکتا لگانا پڑے لیکن اگر آپ وال اور روب اٹھارہ بھائی بیش فٹ میں بناتے ہیں زیادہ ایڈیا کیونکہ کورڈ کریں گے تو پھر پیسہ بڑھتا جائے گا آپ کا چھت کا پیسہ بڑھے گا دیوالوں کا پیسہ بڑھے گا تو اس لئے ایڈیا بھی سرکار نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سترہ بھائی انیس فٹ میں آپ ڈھائی لاکھ روپے میں مکان بنا سکتا ہے تو اس مکان میں کیا ہوتا ہے ایک سب سے بڑا بیڈ روم پیچھے ہوتا ہے اس کے سیڈ میں لیٹنٹ بات یہ کیچین اور یہ لون تو یہ اور تھری سیڈ کلویڈ ہوتا ہے میں آپ کو پتا دوں میں نے اپنے ایک ٹیکشر دیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے گرین گرین کلر کا یہ ٹیکشر ہے اس کے بعد لارچ فلور کی اگر بات کریں تو یہاں پر پھلال اسٹیرز نہیں انگلوڈ ہوتا ہے اسٹیرز اب باہر سے کہیں آپ کام چلا سکتے ہیں اپنا اور اس کے بعد یہ چھتا ہے جس میں ریلنگ میں نے نارمل سی بہت ہی لو بجٹ ریلنگ بھی یہاں پر میں نے کریٹ کی ہے صرف پائپ کی ریلنگ زیادہ کچھ کریٹ میں نے نہیں کی ہے تو اوبرال جو موٹے ہو تھا ایک لو بجٹ ہاؤس پلان کریٹ کرنے کا ہمارا وہ میں نے کریٹ کی ہے اور اگر آپ پلاسٹر کے بعد کریں تو ڈھائی لگ روپے میں شاید آپ کا پلاسٹر وغیرہ نہ ہو پائے آپ کا اسٹرکچر ہی پورا کمپلیٹ ہو ہاں یہ ہے کہ رہنے لائک آپ کا مکان ڈھائی لگ روپے میں ریڈی ہو جائے گا اگر آپ ایک مجدور ہیں اور آپ چھوٹا سا گھر چاہتے ہیں تو آپ اس پورا بنا سکتا ہے پورا موڈل بہت بہتری شاہ ہوتا ہے لیکن ڈھائی لگ روپے اگر بات کریں تو مہنگائی کے دور پر کاؤں ہوتا ہے ہو سکتا تھوڑا بہت آپ کو انکلیوڈ کرنا پڑے لیکن ڈھائی لگ روپے میں مکان آپ بنا جرور لیں گے گرامیڑ چھوٹ چھتر میں تو 1.20 1,20,000 روپے ہی ملتا ہے بنانے کے لیے جو پردھانمتری آواش ہو جانا گرامیڑ ہوتا ہے لیکن سہری میں اسی کو بڑھا کر ڈھائی لگ روپے کر دیا جاتا ہے تو ڈھائی لگ روپے میں آشانی سے بنا لیں گے اگر آپ گرامیڑ چھت میں بلانگ کرتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو کریٹ کیا تھا پردھانمتری آواش ہو جانا گرامیڑ کے لیے اس میں پورا سٹکچر میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ کیسے بنانا ہے کیا وغیرہ تو یہ پورا یہاں پر جو آج کا موڈل تھا 18.20 فٹ میں بن کر رہی ہوتا ہے کیسا لگا جرور بتائیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے